موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں میمن انڈسٹریل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ میں موجود ہوں اور یہ کراچی کے مضافاتی علاقے کرنگی میں قائم ہے یہاں آکے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ میمن انڈسٹریل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ میں جہاں دیگر کورسز کروائی جاتے ہیں طالب علموں کو وہاں ایک ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے مختلف کورسز کروارہے ہیں ان میں جو ایک اہم بات مجھے لگی کہ یہ فلم میکنگ کا کورس کروارہے ہیں فلم میکنگ ایک بڑا واس سبجیکٹ ہے اور یقیناً جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اب تو لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ ٹریوی لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے ایسے دور میں لوگوں کو ٹیکنالوجی سے آگا کروانا ایک بہت بڑا کام ہے اور یہاں جو تعلیم ہیں وہ کم مبیش پورے کراچی سے آتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کورنگی کے علاقے جو نوجوان ہیں وہ اس ان کورسے سے مستفیض ہو رہے ہیں اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک بہت دیرینہ دوست سلیم ابباسی جن کا اپنا میڈیا کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے انہوں نے میں جانتا ہوں کہ مختلف انٹرنیشنل چینلز کے لیے ڈاکومنٹریز بنائیں بلخصوص جو ہمارا دوہزار پانچ کا یا دوہزار آٹھ کا جو زلزلہ تھا اس پر انہوں نے بڑا کام کیا اور پوری انٹرنیشنل میڈیا کے جو چینلز تھے انہوں نے ان کے کام کو سراحا تو وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ نیوز کو سمجھتے ہیں وہ پرگرامنگ کو سمجھتے ہیں وہ ڈاکومنٹریز کو سمجھتے ہیں ایسا آدمی جو ملٹی پرپیس ہو جب وہ اسٹرنٹس کو تعلیم دے گا جب سکھائے گا تو ڈیفنیٹلی بلکل ڈیفرنٹ چیز ہوگی یہاں سے جو تعلیم تیار ہو کے نکلے گا وہ اپنی فیلڈ میں کہیں ناکام نہیں ہوگا چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو چاہے وہ کیامرہ مینی ہو چاہے وہ فریمنگ کی بات ہو چاہے وہ لائٹنگ کی بات ہو چاہے وہ اسٹوڈیو کو بنانے کی بات ہو چاہے وہ کروما کی بات ہو لائف کروما ہو ریکارڈڈ کروما ہو یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ یگجہ ہو جاتی ہیں تو سلیم عباسی بنتے ہیں یہ سلیم عباسی کا بڑا کام ہے اور یہاں بیٹھ کر ان بچوں کو انسٹرنٹس کو ٹیچ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سلیم عباسی بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور بالخصوص میمن انسٹیٹیوٹ والے جو ہیں جو انہوں نے بڑا کام کیا ہے یہ تو ہے ہی اور انہوں نے تو بہت اس حوالے سے کام کیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف ٹیکنالوجیز کو ایک ہی روف کے نیچے ایک ہی چھت کے چلے زم کر دیا ہے لیکن ایسے دور میں میڈیا کی طرف آ جانا میڈیا کی پڑھائی دیتا ہے یہ بھی ایک بڑا کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ تیار ہو کے نکلیں گے وہ کہیں جا کے ٹیچ کریں گے کہیں جابز کریں گے اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے بھی چند سال پہلے ہی آیا ہے اور بہت سارے لوگ جو پرنٹ میڈیا میں کام کرتے تھے وہ ہی اس طرف منتقل ہوئے لیکن اب باقاعدہ طور پر جو اسٹرنٹس یہاں سے سیکھ کر جائیں گے وہ ایک نئی چیز دیں گے وہ ایک نئی جنریشن ہوگی نئی ٹیکنالوجی ہوگی تو وہ جو پھر نیوز میں جائیں گے یا پروگرامنگ میں جائیں گے یا چینلز میں جائیں گے یا فلم بنائیں گے تو پھر وہ قابل دید ہوگی قابل تقلید ہوگی اور میں دعا گو ہوں کہ یہ تمام اسٹرنٹس یہاں سے مستفیز ہوں پڑھیں آگے جائیں ملک کا نام روشن کریں اپنے ادارے کا نام روشن کریں سلیم اباسی جو ان کے ٹیچر ہیں ان کا نام روشن کریں میں ایک دفعہ پھر سلیم اباسی کا اور ان کے تمام جو متعلقین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین کام کیا اس کا آغاز کیا نہ صرف آغاز کیا بلکہ اب بہت سارے بیجز یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے